اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من شیطان 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 الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد باجل پرجم وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد ناظرین اقرام اسلام علیکم یا علیہ السلام مدد میں سید امران نکوی شام سیدہ زینب صلوات اللہ علیہ ابھی میں بنت زہرہ صلوات اللہ علیہ کے حرم میں مجود ہوں اور سب مومنین کے لیے جمعیرات ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ستر ہزار انبیاء ستر ہزار ملیکہ ہر جمعیرات کو بنت زہرہ صلوات اللہ علیہ کے پاس آتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں پہلے کربلا مولا مولا حسین بادشاہ کے پاس پہنچتے ہیں اور حسین بادشاہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو آج کی مجلس میرے برادر میرے بھائی سلیم عباس یورپ سے ان کی مرہومین کے لیے اور ہماری بین ملتان سے سیرش خان پیپل پارٹی کی پریزیڈنٹ آف ملتان صدر ہیں ملتان کی پیپل پارٹی کی طرف سے ان کے مرہومین کے سال سواب کی مجلس بھانجہ بیمار ہے ان کی شفاع یابی کے لیے مجلس ہماری بین سیرش خان پریزیڈنٹ ملتان پیپل پارٹی ان کے مرہومین جتنے ہیں ملتان کو درجات بلند فرمائے اور ان کے بھانجے کو شفاع کاملہ تا فرمائے اور ہماری بین سکینہ امریکہ سے ان کے مرہومین اور میرا بھائی علی لزا سعودیہ سے ان کے مرہومین کے لیے ہماری بین شہین نکوی لیوٹن لینن سے ان کے مرہومین کے لیے آج جنہوں نے دیکھو میرے ذمہ لگاتے ہیں میرے پہ پھر واجب ہو جاتا ہے جب کوئی میرے ذمہ لگاتا ہے کہ آج آپ نے ہماری طرف سے مجلس پڑھنی ہے زیارت کرنی ہے یہ لوگ مجھے کہتے ہیں یہ لوگ نیاز دیتے ہیں مجھے میں خود نہیں لیتا غریب صداد کو دلواتا ہوں تو پھر جب وہ غریب صداد کو کوئی نیاز دیتا ہے تو پھر میرے پہ واجب ہو جاتا ہے جو میں نے وعدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ میں نے پورا کرنا ہوتا ہے اس لیے میں روزانہ مجلس پڑھتا ہوں میری کوئی خوری نہیں ہوتی نہ میں کوئی خطیب ہوں نہ میں کوئی آلے ہوں نہ میں کوئی ذاکر ہوں میں بی بی کا ایک ادنا سا جھڑو بردار ہوں ادنا سا نوکر ہوں نوکر ہونے کے ناتے جو ٹوٹے پھوٹے ہوئے مجھے الفاظ آتے ہیں وہ میں بی بی کی دربار میں کھڑے ہو کے پڑتا ہوں اور وہ میں سناتا ہوں آپ لوگ بھی سنتے ہیں مولا آپ کو خوش رکھے مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے مولا آپ کو عباد رکھے مجھے کسی سے لالچ نہیں ہوتا یہ مت سوچیں کہ مجھے کسی سے لالچ ہوگا یا میں کسی کو کہوں گا کہ اپنی ذات کے لیے مجھے دو تو میں تو میں نے پہلے بھی اعلان کیا ہوا ہے کہ جو بھی مجلس کروائے گا وہ پاکستان کے اندر غریب سعداد کی مدد کر دے جتنی توفیق ہے مجھے کہے گا میں مجلس پڑھ دوں گا ٹھیک ہے اور میں مجلس پڑھتا ہوں ان لوگوں کی اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کی تمہیں پہلے پڑھنے کو تیار ہو جن کے پاس ان سعداد کو دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے ایک رپ سو لیکن ایک طریقہ ہے وہ مجھے عزت سے کہیں گے مجھے کال کریں گے مجھے بتائیں گے کہ بھائی آج یا کال جب آپ کے پاس ٹیم ہو ہمارے یہ یہ مرہومینے نام بھیجیں گے ان کی طرف سے آپ میلس پڑھ دیں ان کی نیابت پہ تو زیارت بھی ان کی نیابت پہ زیارت بھی کر دوں گا اور ان کی طرف سے مجلس بھی پڑھ دوں گا ایسے نہیں ہے کہ لائیب میں آ کر میسج کر دینا جی شاہ جی تھاڑی میلس پڑھ دے بھی آتے شاہ جی اڈے بھی فارغ اڈے ب او طریقہ کار میں بڑھایا امی بھی دھرا میں ٹھیک ہے میرے بھی به دنوکر توڑہ بھی نوکران نوکران دنوکر نوکران دنوکر خادم دا خادم خادم دا خادم لیکن ایک عزت ہوتی ہے ایک اعترام ہوتا ہے اس طریقے سے جب کوئی میری جان بھی حاضر ہوتی ہے جو پیار سے مجھے کہے گا تو کوئی مجھے اگر ایسے من کے بنایا ہے نا کہ میں تو بہت بڑھا ہوں تو پھر میں ان کو کہتا ہوں تو بڑھا نہیں ہے کہ میں بڑھا ہوں خوش رہیں سلامت رہیں عباد رہیں اللہمہ صلی اللہ محمد والے محمد اور ایک میں اور بھی آپ کو آج اچھی نیوز دینا چاہتا ہوں آپ کو پتہ ہے کہ میری ہر دوسرے تیسرے چوتھے پروگرام میں ایک نیوز اچھی ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ عراق سے شام جو بائی روڈ ہم نے میری کمپنی نے جس میں میں ایز ایڈمن کام کرتا ہوں سوائے ہماری کمپنی کے علاوہ کوئی بائی روڈ کا نہیں کر سکتا کوئی بھی نہیں کر سکتا کر سکتے ہوں گے لیکن کر نہیں رہے آہ وہ ہم کر رہے ہیں اور ہم نے بڑا معقول پیکج بنا دیا ہے پاکستانی میں میں نے بنوایا میں نے روکیسٹ کی ہے کہ ہمارے پاکستان کے بہت غریب لوگ ہیں اور ہر بندہ چاہتا ہے میں شام آؤں تو آج بی بی آپ کو عطا کیا کر رہی ہے سن کر آپ اعلان سن کر سب کو بتائیں میں نے سٹیٹس بھی لگا دیا تو تو میں نے آہ آپ نے کمپنی کے مندوب سے بات کی میں نے کہا کہ نہیں میں کچھ اپنے پاکستان کے غریب مومنین کے لیے کرنا چاہتا ہوں جو ترس رہے ہیں شام آنے کے لیے اور وہ بائی ایر نہیں آ سکتے تو ان کے لیے میں کچھ کرنا چاہتا تو انہوں نے کہا کیا کرنا چاہتے ہو میں نے کہا آہ حرام کر دو اپنے اوپر ایک رپیہ بھی منافع ایک رپیہ بھی جو جو غریب لوگ ہیں ان سے پرافٹ ہم نہیں لیں گے بالکل پرافٹ نہیں لیں گے ہمارے پر حرام ہے تو انہوں نے کہا آپ کیا کرنا کیا چاہتے ہیں مجھے یہ بتایا تو میں نے کہا میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بائی روڈ جو عراق سے شام آنا چاہتے ہیں اور شام سے پھر واپس عراق ان کے لیے میں ایک ایسا پیکج بنانا چاہتا ہوں جس میں میرے پاکستان کے تمام غریب مومنین آ سکے تو انہوں نے کہا جی آپ خود بنائیں کیا بناتے ہیں تو میں نے سارا کنکولیٹ کیا بنتا تو زیادہ تھا میں نے ان کو کہا کہ یہ عراق سے شام ہم عراق سے شام عراق سے اٹھائیں گے شام لے آئیں گے بس پہ بدسکوٹی عراق سے شام لے آئیں گے شام سے پھر عراق چھوڑیں گے چار دن یہاں پہ شام میں ہوتل دیں گے ٹرانسپورٹ دیں گے ویزا دیں گے کھانا دیں گے ہر چیز ڈال کے میں نے پیکج بنایا ہے ایک سو اٹھانوے ڈالر ایک سو اٹھانوے ڈالر پاکستانی بنتا ہے ٹوٹل تیس ہزار رپے پاکستانی ٹوٹل تیس ہزار رپے بنتا ہے بائی روڈ کا چار دن کا کھانا ویزا ہوتل عراق سے اٹھائیں گے عراق چھوڑائیں گے اب رہی بات آپ کے عراق کے ویزے کی کیونکہ دوسری دفعہ جب جانا ہے تو آپ کو عراق کے ویزے کی بھی ضرورت ہو تو جو لوگ پہلے عراق آتے ہیں وہ سنگل ویزا تو لیتے ہیں اس پہ بھی میں نے کام کیا اس پہ میں نے یہ کام کیا میں نے کہا دیکھیں ویہی عراق کا جو بچارہ سلار آتا ہے یا جو مومنین آتے ہیں تو وہ سنگل ویزا جب لیتے ہیں اس کی وہ ساٹھ ڈالر فیس دیتے ہیں تو ہم ایسا کیوں نہ کریں میں نے اپنے مندوب کو کہا کہ ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ اسی ویزے میں ہم ایسا حال نکالیں تاں کہ ان کا خرچہ کام ہو جائے تو اس ویزے کے لیے ہم نے یہ حال نکالا ہے کہ اگر وہ ہم سے عراق کا ویزا لیں گے تو ڈبل ویزا یعنی کہ جب پاکستان سے آئیں گے وہ بھی ویزا عراق کا ہم ہی دیں گے اسی پیکج میں ابھی بتاتا ہوں وہ بھی تو وہ بھی ڈبل ویزا ہوگا ڈبل ویزے کی ہم فیس لیں گے ایک سو دس ڈالر جو چال رہی ہے جتنا جتنا یعنی کہ کمپنی لے رہی ہے عراق کی اتنی ہم لیں گے اس میں ہم نے کوئی پرافٹ نہیں رکھی تو وہ وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک سو دس ڈالر سے بھی کم ہو جائے تو اس میں جو عراق کا ویزا ہے وہ اپنے عراق تو آنا ہی آنا ہے نا وہ تو ہمارے کھاتے میں پیسے نہیں ہیں ہم نے جو آپ کو ڈبل ویزا عراق کا ہم جو شام کا لیں گے وہ میں نے تیس ہزار روپے پاکستانی بنایا ہے عراق کا ویزا اگر آپ خود لینا چاہتے ہیں ڈبل لیکن آپ کو نہیں دیں گے اور سلاروں کو بھی نہیں دیں گے ہم کروا سکتے ہیں میری کمپنی ہم کروا سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو ڈبل ویزا بھی نہیں ملے گا تو ڈبل جب لیں گے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک سو دس ڈالر سے جو آپ کا ڈبل ویزا عراق کا اس میں بھی کمی کی جائے اس میں بھی میں پوری کوشش کر رہا ہوں ایک سو دس ڈالر میں نے سٹیٹس تو لگا دیا لیکن میری پوری کوشش ہے تو اس طرح آپ لوگ یعنی کہ اگر وہ سو ڈالر عراق کے ویزے کا ڈبل ڈالیں آپ نے عراق کا بھی تو پیکج دیا ہونا ہے نا وہ وہ پیسے بھی ڈالیں تو وہ سارے ڈالیں پیسے تو ٹوٹل سنتالیس ہزار روپے پاکستانی بنتا ہے عراق کا ڈبل ویزے کے ساتھ اگر عراق کا ویزے آپ خود لیں تو میں شام کا جو پیکج بنایا ہے جو زیادہ بنتا تھا وہ میں نے پاکستانی تیس ہزار یعنی کہ ایک سو اٹھانویں ڈالر بنتا ہے اور اس میں ایک اور بھی میں نے اعلان میں نے کرنا چاہتا ہوں اس میں میں نے ایک اور اور بھی کام کیا ہے سید آجائے آجائے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آپ کو میں ناظرین مولا آپ کو خوش رکھے سلامت رہیں عباد رہیں میں تھوڑا سیک مہمان تھے ان کو ملنا تھا آہ تو میں آپ کو آہ جو بتانا چاہ رہا تھا تو اس میں آپ کا جو ہے نہ بڑا فیدہ ہوگا آہ تیس ہزار رپے پاکستانی میں عراق سے شام اور شام آہ واپس شام تک ہم آپ کو پہنچائیں گے جس میں ہم آپ کو ٹرانسپورٹ بھی دیں گے عراق سے گاڑی بھی دیں گے آہ واپس عراق بھی چھوڑیں گے شام کوٹل بھی دیں گے کھانا بھی دیں گے چار راتیں ہوں گی آپ کی زیارتیں بھی شام کی ساری میں خود کروانگا خوش نہیں ہے تو یہ ہاں دوسرا جو میں نے اپنے مندوب سے کہا کہ اس میں سے بھی جو ہم ایک سو اٹھانویں ڈالر پیکج لیں گے اس میں میں نے اپنے مندوب سے کہا ہے کہ ایک اور بھی بات میں نے آپ سے منوانی کہتا پھر کیا میرے پہاڑ گرا رہے منوانی ہے وہ آپ نے ماننی کہتا کیا کرنا کہتا بولتے جاؤ میں نے کہا کہ اس ایک سو اٹھانویں ڈالر میں بھی فی بندہ دو ڈالر میں نے غریب سیدات کو پاکستان میں دے لیے ایک سو اٹھانویں ڈالر میں جو ٹو ڈالر ہیں وہ بھی آپ نے نکالنے ہیں وہ بھی میں نے غریب پاکستان کے اندر جو غریب سیدات ہیں حق دار ہیں ان کے لیے میں نے وقف کرنے ہیں تو اس نے کہا یار تیری بات تو مجھے بہت اچھی لگی ہے ٹھیک ہے دو ڈالر بھی تو وقف کر دے یعنی کہ جو ہمارے پاس گروپ پائیں گے اس میں آپ مجھے اپنی انسٹیکشن بھی دیں آپ مجھے اپنی ری بھی دے سکتے ہیں کہ میں جو کام کر رہا ہوں جو پروگرام میں یہاں پہ کرتا ہوں جو میرا آتے میں بہت کچھ آج آپ کو سناؤں گا مجلس بھی سناؤں گا لیکن یہ بھی بتانا ضروری تھا آپ تمام پورے پاکستان کے لیے یہ بہت بڑی خوش خبری ہے کیونکہ میں پاکستانی ہوں اور میں چاہتا ہوں میرے دل کے اندر اپنی قوم کا درد ہے میں چاہتا ہوں کہ اپنی قوم کے لیے کچھ کروں میں نے اپنی زندگی وقف جب کی ہوئی ہے بچوں کے علاوہ رہ رہا ہوں گھر وار چھوڑا ہوا ہے تو پھر میں چاہتا ہوں کہ جس طرح میرے پہ حالات گزر رہے ہیں جس طرح میرے پہ پرشانی ہوتی ہیں اسی طرح دوسرے لوگوں پہ بھی ہوتی ہوں گی سب پہ ہوتی ہیں تو میں اس پہ اپنے مندوب سے یہ بات بھی منوائی ہے کہ اس میں جو ہمارے پاس بائی روڈ کے قفلے آئیں گے اس میں ایک سو اٹھانویں ڈالر میں بھی ٹو ڈالر آپ اس سے نکال کے مجھے سہدات کے لیے دیں گے پاکستان پاکستان میں جو غریب سہدات ہیں تو وہ آپ دیکھ لیں کہ کتنے قفلے آئیں گے دو ڈالر بھی اگر پچاس بندہ بھی آتا ہے تو دو ڈالر ہم نکالتے ہیں تو سو ڈالر بنتا ہے تو قفلے تو پھر بہت آنے ہیں نا تو انشاءاللہ وہ بھی میں نے اپنی ذات کے لیے مندوب کو بھی نہیں کہا کہ مجھے دو یار میری تنخواہ بڑھا دو نہیں 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 میں نے کہا کہ اس ایک سو اٹھانویں ڈالر میں دو ڈالر پاکستان کے میرے جو غریب سہدات میرے بھائی ہیں یتیم ہیں جو غریب سہی ازادی ہیں ان کے لیے میں نے وقف کرنا ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے کر دو تو یہ دو باتیں تھیں جو جو عراق سے شام آنا چاہتے ہیں ایراک سے شام شام سے ایراک واپس ایران سے شام بائیر بھی بائیروڈ بھی ہے بائیر کو چھوڑ دیں بائیر میں تو کوئی ہوتا نہیں بائیر تو ہر بندہ خوڑ نہیں کر سکتا تو بائیروڈ کے لیے میں نے غریب مومنین کے لیے یہ میں نے کیا ہے اور اس پہ میں میں نے کہا تھا نا کہ میں بہت محنت کر رہا ہوں اور میری محنت آپ کے سامنے آپ لوگ دکھتے بھی ہیں کہ میں کتنی محنت کرتا ہوں میری نیند پوری نہیں ہوتی میں بالکل تھکا ہوتا ہوں بالکل مجھے میرا دماغ سویا ہوتا ہے چل چل کے لیکن میں تجویزیں کر رہا ہوتا ہوں کہ کیا کیا نئی نئی چیزیں لے آؤں کیا کیا میں اپنی قوم کے لیے کر سکتا ہوں کیا کیا میں مومنین کے لیے کر سکتا ہوں تو اس میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں نئی نئی چیز لے کے آؤں اور جس میں مومنین کا فیدہ ہو اب آپ کو پتہ چل گیا ہے اگر آپ کو کوئی پیکج زیادہ بتائے تو پھر وہ آپ خود دیکھ لینا سلار کا حق ہوتا ہے کہ جب وہ پیکج لیتا ہے اس کا حق ہوتا ہے پانچ سات ہزار فی بندہ وہ اپنی حق کے زیمت رکھے ٹھیک ہے پانچ سات ہزار رپے اس نے اتنی میند کرنی ہوتی ہے اس کا حق بنتا ہے پانچ رکھے سات رکھے تو وہ اس کو رکھنا چاہیے لیکن اراک سے اگر اراک اراک سے آگے آنا ہے تو تیس ہزار رپے پاکستانی یعنی ایک سو اٹھانویں ہم ڈالروں میں پیسے لیں گے ہم پاکستانیوں میں نہیں لیں گے ایک سو اٹھانویں ڈالر ہمارا پیکج ہے وہ ہم دیں گے مولا آپ کو خوش رکھیں مولا آپ کو بعد رکھیں آہ اور آپ لوگ آہ سلامت رہیں آہ انڈیا والوں کے لیے بھی بھائی آہ انڈیا بھی ہمارے بھائی ہیں یار ایسی بات نہیں ہے جہاں پہ بھی مومنین آل محمد آپ کے لیے بھی یہی پیکج کا اعلان کرتا ہوں انڈیا بھائی آپ کے لیے چلیں جی انڈیا نہیں کیا یاد رکھے گا کہ ہم پاکستانی ہمارے دل بہت فراخ ہے ہم ہمارے دل بہت بڑے ہیں حالانکہ آپ لوگوں کا پیکج مہنگا لیکن آپ کے لیے بھی یہ اعلان کر دیتا ہوں میں ٹھیک ہے آپ کو آپ سے بھی ون نائٹی ایٹ ڈالر لیں گے ڈالر لیں گے ٹھیک ہے اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ ویلکم ہم آپ کے بھی خادم ہیں ہمارے دل بہت بڑے ہیں مولا آپ کو خوش رکھیں ہمارے نزدیک ہم تو چاہتے ہیں ہم امن کو پسند کر ہم اولاد ہی امن پسند کی ہیں تو ہمارے اجداد نے بھی امن کے لیے قربانی دی ہیں دین کے لیے قربانی دی ہیں اسلام کے لیے قربانی دی ہیں تو ہم جہاں پہ بھی مومنین ہیں مسلمان بھائی ہیں ہم آپس میں بھائی ہیں اور ہمارے میں کوئی اختلافات چھوڑ دیں دنیا یہ آخرت پہ چھوڑ دیں ختم ہو جائیں گے تھوڑی بہتی ہوتی رہتی ہے تو وہ ہوتی رہے گی مولا آپ کو خوش رکھیں جی انڈین بھائی جتنے بھی انڈیا سے میں نے پوری ورڈ کے لیے کہا ہے پوری ورڈ ہاں یہ جو بریٹش بریٹش ہیں وہ ان کے لیے پیکج اور ہوگا کیونکہ بریٹش کو تھوڑا سا جو ہے نا میں آہ نہیں کر سکتا اور جو دوسرے لوگ ہیں امریکن ہیں بریٹش ہیں آہ یورپ کے لوگ ہیں ان کے لیے پیکج یہ نہیں ہے کیونکہ ان کے پاسپورٹ کی وجہ سے ان کا پیکج مہنگا بنے گا تو مولا آپ کو خوش رکھے آہ سید سادت حسین جی میں نے اعلان کر دیا سادت شاہ صاحب تیس ہزار پہ ایک سو ٹھانویں ڈالر ہم لیں گے عراق سے شام شام سے تیران اور ڈبل ویزا اگر لینا ہے تو اس ڈبل ویزا بھی ہم دیں گے بیسے ایک سو دس ڈالر فیس آ رہی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس ڈبل ویزا عراق کو تاکہ آپ پاکستان سے آئیں تو وہ بھی ویزا اور پھر شام سے واپس جائیں تو وہ بھی ویزا ہم ڈبل آپ کو کر کے دیں گے اس میں کوشش کر رہے ہیں اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ زیادہ کم ہو جائے آلان وسالان یا سید سلام علیکم ماشاء اللہ تکبل اللہ سید آلان وسلم مستقبل اللہ خیر آچھا جی مولا آپ کو سلامت رکھیں اچھا ابھی میں زیادہ آپ لوگوں کا ٹیم نہ لوں کیونکہ میں نے میلس پڑھنی ہے ہماری بین آہ پی ٹی وی ڈریکٹ آہ سوری آہ پیپر پارٹی آہ ملتان آہ پریزیڈنٹ آف ملتان آہ سیرش کان ان کے مرہومین کے لیے اور میرا بھائی علی رضا سعودیہ ان کے مرہومین اور میرا بھائی سلیم عباس جرمنی سے ان کے مرہومین ہماری بین امریکہ سے سوکینہ ان کے مرہومین ہماری بین لیوٹن سے لنڈن سے آہ شہین نکوی ان کے مرہومین کے لیے مولا آپ کو خوش رکھیں مولا آپ کو سلامت رکھیں ناظرین آباد رہیں تو ابھی میں اپنی ڈپٹی کیونہ شروع کروں اب میں قصیدے سے ابتدا کرتا ہوں زمین آسمان کا ناظرین مقابلہ ہو رہا ہے زمین کہتی ہے میں افضل ہوں مجھے یہ فرمیش ہوئی ہے کہ اردو لازمی پڑھ کریں کہ انڈین بھائی ہوتے ہیں تو وہ پنجابی زیادہ سمتے نہیں ہیں تو اس لیے میں اردو کا قصیدہ سنا رہا ہوں آج جمعیرات بھی ہے ناظرین یہ آمد کا ٹیم ہوتا ہے تو زمین کہتی ہے میں افضل ہوں عرفان علی بھائی علی رضا بھائی ازادار بھائی امریکہ سے ہمارے بھائی ہیں عبدالعباس سیال صاحب امریکہ سے مولا آپ کو کوشن زوارب بھی ہے سادت حسین زارہ السجاد سب مومنین سعید خان ہمامجد ریا خان سب مومنین کے لیے دعا کر رہوں مولا سید عامر شاہ مونہ حسن جو جو مومنین دعا قرت مرتضی سید شید سب مومنین زمین آسمان کا مقابلہ ہو رہا ہے آسمان کہتا ہے میں افضل ہوں زمین کہتی ہے میں افضل ہوں پہلے جملے میں آسمان کہے گا دوسرے جملے میں زمین کہہ گی جواب زمین اور آسمان آپ خود سن لینا آپ پھر دیکھ لینا جیت کس کی ہوئی آپ نے کومنٹس میں بتانا ہے آپ نے بتانا ہے کومنٹس میں کہ جیت کون رہا ہے ہر میرے ایک فکرے پہ بتانا ہے کہ جیت کون رہا آسمان جیت رہا ہے یا زمین جیت رہی ہے آپ نے کومنٹس میں لکھنا ہے قصیدہ ایسا ہے آپ نے کومنٹس میں لکھنا ہے کہ زمین جیت رہی ہے اس قصیدے کے اندر یا آسمان جیت رہا ہے تو میں کہا سیدھے شروع کرتا ہوں نارہ حیدری فلک نے کہا ایک دن یہ زمین سے میرے سامنے تو بھلا چیز کیا ہے فلک نے کہا ایک دن یہ زمین سے میرے سامنے تو بھلا کی چیز کیا ہے کیا چیز ہے تو بھائی جان پہلے فکرے میں آسمان کہتا ہے دوسرے فکرے میں زمین جواب دیتی ہے اس لئے تو کہہ رہا ہوں فلک نے کہا ناز میرا بجا ہے میرے پاس دیکھو عرش اولا ہے زمین نے کہا پھر جواب اس کا سن لے میری پشت پر مشد کعبہ نجف کربلا ہے نجف کربلا ہے تیرے پاس جو بھی وہ میں جانتی ہوں بتا تیرے پاس کیا اوخا کے شفا ہے بھائی جان خوش رہو سلامت رہو یہ تو پہلا فکرہ ہے اب میں نے دوسرا پڑھنا ہے سلامت رہیں انڈین والے بھائی سلامت رہیں بھائی جان خوش رہیں سلامت رہیں شمس کہتے ہیں سورج کو کمر کہتے ہیں چاند کو آسمان کہتا ہے میں پھر بھی بڑھا ہوں میرے پاس تو چاند ہے میرے پاس تو سورج ہے تیرے پاس کیا ہے اب زمین جو جواب دے گی فلک نے کہا پھر بھی میں بڑھا ہوں میرے پاس مزین شمس و کمر ہے زمینے کہا پھر جواب اس کا سن لے میری پشت پارے آلے محمد کے گھار ہے زمینے کہا پھر جواب اس کا سن لے میری پشت پارے آلے محمد کے گھار ہے محمد کے گھار ہے اوہ تُو اتنا بڑا تھا تُو اتنا بڑا تھا تُو کابو میں رکھتا تُو اتنا بڑا تھا تُو کابو میں رکھتا جو قرآن انہیں پر اتارا گیا ہے بھائی جان سلامت رہیں اب آدھ رہیں اب آخری فکرہ اس میں زمین آسمان کا بڑا زبردست قسم کا مقابلہ ہو رہا ہے اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کون جیتا زمین جیتی یا آسمان جیتی آسمان جیتا زمین آسمان کہتا ہے نہیں ابھی بھی پھر میں بڑا ہوں زمین کہتی ہے کیسے بڑا ہے اس وقت آسمان کہتا ہے ہو فلک نے کہا پھر بھی میں بڑا ہوں میرے پاس کرسی لوہو کلم ہے فلک نے کہا پھر بھی میں بڑا ہوں میرے پاس کرسی لہوہ کلم ہیں زمینے کہا پھر جواب اس کا سن لے میری پشت پر غازی کے لاکھوں علم ہیں زمینے کہا پھر جواب اس کا سن لے میری پشت پر غازی کے لاکھوں علم ہیں یہاں تا قیامت یہ مجلس رہے گی یہاں تا قیامت یہ مجلس رہے گی یہ بنت علی کی خصوصی دعا ہے یہاں تا قیامت یہ مجلس رہے گی یہ بنت علی کی خصوصی دعا ہے یہاں تا قیامت یہ مجلس رہے گی یہ بنت علی کی خصوصی دعا ہے یہاں تا قیامت یہ مجلس رہے گی یہ بنت علی کی خصوصی دعا ہے سلامت رہیں بھائی جان عباد رہیں کوئی غم حسین کے علاوہ کوئی غم نہ دیکھیں سب کی حائطیں پوری فرمائیں سب کی دعائیں قبول فرمائیں سب کی رزق مال میں برکت عطا فرمائیں سب کی میسج میں پڑھ رہا ہوں جب میں ذریع پہ جاتا ہوں پھر یہ اپنی پرشانیاں لکھا کریں اور دعا یہ مانگا کریں کہ یا اللہ اس بی بی کی صدقے ہم سب کے گناہ قبیلہ صغیرہ معاف فرمائیں یا اللہ ہمارے مرہومین کے درجات بلند فرمائیں ان کی گناہ معاف فرمائیں یہ دعا نہیں ہوتی کہ میں آپ تھک گئے ہوں میں آپ زندگی سے تانگا چکا ہوں میرے مجھے کروڑوں روپے دے دے یا اللہ مجھے کوٹیاں بنگلہ دے دے یا اللہ مجھے کاریں دے دے یا اللہ یہ دعا نہیں ہوتی اللہ نے جو دینا ہے وہ دینا ہے یہ بھی مانگے مولا دے گا ضرور دے گا اصل جو دعا ہے وہ دعا مانگا کریں میرا بھائی آپ کو اچھا ہے کہہ سے دوست ہونے کے ناتے آپ کو اچھا مشورہ دیتا ہوں یہ کہ سب سے پہلے جب اللہ آپ کو معاف کر دے گا آپ کے گناہ معاف کر دے گا تو پھر اللہ کا آپ پر کرم ہو جائے گا تو جب کرم ہو جائے گا پھر اللہ کا رحم بھی ہو جائے گا پھر جب رحم ہو جائے گا تو پھر اللہ غنی بھی ہے پھر وہ غنی بھی کر دے گا پھر وہ خالق بھی ہے وہ ہر چیز آپ کو خیل کر کے دے گا تو پہلے اللہ کو راضی کریں اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے آل محمد کے در پہ آ جائیں جھک جائیں ہور سے بڑا کوئی گنے گار نہیں تھا سب سے بڑا گنے گار ہور تھا یہ ایسا در ہے آسی تھا نا آسی علیہ السلام بنا دیا اس ان در پہ ملیکہ جھکتے ہیں خلوص نیت سے اس در پہ آ جائیں جھک جائیں آپ نے گنہوں کی مغفرت کریں خدا کو سیدہ کیا کریں اگر امام المتقینوں کو مانتے ہیں متقینوں کے وہ امام ہیں تو غیر متقین ہم کیوں ہیں بھائی ان کا غیر متقینوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے دعائی اس لئے قبول نہیں ہوتی میری باتیں بہت کڑوی لگیں گی آپ کو ہمارے عمال ٹھیک نہیں ہیں ہماری نیتیں ٹھیک نہیں ہیں میں یہ کسی کو ٹرچر نہیں کر رہا میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں ہماری نیتیں صاف نہیں ہیں ہمارے دل صاف نہیں ہیں ہمارے دلوں کے اندر جو سفید موتی ہے اس کے اوپر سیاہی چاڑ چکی ہے گناہوں کی وجہ سے معاشرے کے جو محول ہے اس کو اپنا اپنا کر ایسے دوست بنا لیے ایسی محفلوں میں جانا شروع کر دیا جہاں پہ گناہ کے علاوہ کچھ نہیں ہمیں ملا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا جنہوں نے ہمیں صحیح لین پہ نہیں چلنے دیا وقت دے وہ دوست نہیں ہے دوست وہ ہے جو آپ کو جنت کی طرف لے جائے وہ آپ کا مخلص دوست ہے جو جہنم کی طرف لے جائے وہ آپ کا عرضی دوست ہے وہ اصل دشمن ہے آپ کا دعا مانگیں مولا صاحب کی دعائیں قبول ہوں مولا صاحب کی رزق مال میں برکت اتا فرمائیں خوش رہیں سلامت رہیں آباد رہیں ابھی میں نے ایک کسیدہ اور پڑھنا ہے پھر اس کے بعد پھر میں حرام اندر جاتا ہوں مولا آپ کو خوش رکھیں رسول خدا کی حدیث دوسرا بھی اردو کا کیونکہ آج اردو جاننے والے زیادہ ہیں پھاک رسول کا فرمان پیار کرو حیدر سے حیدر کا اللہ شان ہے پیار کرو حیدر سے حیدر کا اللہ شان ہے پیار کرو حیدر سے حیدر کا اللہ شان ہے ہو دل میں پیار علی کا ہو دل میں پیار علی کا ہو دل میں پیار علی کا تو جنت کا امکان ہے پیار کرو حیدر سے حیدر کا اللہ شان ہے پیار کرو حیدر سے حیدر کا اللہ شان ہے ہو دل میں پیار علی کا ہو دل میں پیار علی کا ہو دل میں پیار علی کا تو جنت کا امکان ہے پیار کرو حیدر سے حیدر کا آلہ شان ہے پیار کرو حیدر سے حیدر کا آلہ شان ہے زوار ندیم عباس سیال صاحب مولا تنین دماغہ قبول کرے حلی رضا بھائی صعی اللہ مولا تنین دماغہ قبول کرے مولا تیرے والدن شفاہ کلی عطا فرماوے پاک رسول دی حدیث من کنتو مولا فعضہ علی المولا غدیر دمیدان دے رسول نے کیتا ہے اعلان اس تو بعد رسول نے سارے صحابہ دی طرف ایک کے جڑی گل کیتی ہے جو بات کی ہے رسول اللہ نے صحابوں کی طرف دے کر وہی بات سنانا چاہتا ہوں نبی فرما رہے ہیں تم بھول نہ جانا یہ جشن غدیر ہے تم بھول نہ جانا یہ جشن غدیر ہے تم بھول نہ جانا یہ جشن غدیر ہے پہنچا دیا میں نے فرمانے قدیرے پہنچا دیا میں نے فرمانے قدیرے اے سن لو دنیا والو اے سن لو دنیا والو اے سن لو دنیا والو میرے باد علی سلطان ہے پیار کرو حیدر سے حیدر کا عالی شان ہے خوش رہے ہیں سلامت رہے ہیں میں ابھی یہ حرم میں جاتا ہوں ہماری بین سہرش خان پیپر پارٹی کی صدر ملتان ان کے منہمین کے سال سواب کے لیے اور ان کے بھانجہ بیمار ہے ان کی شفاہیابی کے لیے مولو ان کو صحت اقلی عطا فرمائے خوش رہے ہیں سلامت رہے ہیں ابھی میں انشاءاللہ جا رہا ہوں بی بی کے حرم میں انشاءاللہ انشاءاللہ جو پتہ یا رہے ہیں جی عرفان عرفان علی عرفان تھہیم زوار ندیم عباس سام مومنین کی مولا حید تر پوری فرمائے بنت زہرہ کے روزے پر ابھی میں آگئے ہوں ویڈیو پہ شیئر بھی کر دیا کریں آپ لوگ شیئر نہیں کرتے مجھے پتہ ہے آپ لوگ نہیں کرتے اب میں نے کہنا ہی چھوڑ دیا کہ آپ شیئر کریں اسی لئے کوئی بات نہیں نہ کریں آپ کے شیئر کرنے کی یہ بی بی کا روزہ کوئی مہتاج نہیں ہے آپ کریں یا نہ کریں یہ اگر آپ کے شیئر کرنے کا روزہ مہتاج ہوتا تو یہ چودہ سو سال سے یہ روزہ نہ ہوتا اس کو دنیا نے مٹانے کی کوشش کی ہے یہ اگر شیئروں کا یا لائف کا یا ویڈیو کا یا دنیا کو دکھانے کا مہتاج ہوتا تو یہ روزہ آج نہ ہوتا یہ تو وہ بی بی ہے جو خود فاتح شام میں جس نے خود یزید کے دربار میں اینٹ کے ساتھ لیٹ بجا دی جس نے باطل کو شکست ہوئی جس نے بابے کے لہجے میں کتبے دیئے بنت زہرہ سیدہ زینب صورت اللہ عالمہ غیر مولمہ بی بی ناصرہ اسلام بی بی ناصرہ امبیاء بی بی محسنہ اسلام بی بی محسنہ امبیاء بی بی عالمہ غیر مولمہ تہرہ طیبہ مصومہ مظلومہ ثانی زہرہ اکیلہ بنی حشن اکیلت القرآش حضرت سیدہ زینب صلوات اللہ کی مزار پر میں موجود ہوں مولا اسلام بی بی صرف کے مولا آپ سب کی دعائیں قبول فرمائے مولا آپ برکت ادا فرمائے این زہرہ مولا آپ کو کچھ رکھیں سلامت رہیں رباب حسن کچھ رہیں مولا آپ کو میری بیٹے اوڈیشن جی مولا ان کا چھگار بنائے علی رضا مولا آپ کو خوش رکھیں سلامت رہیں میں ابھی اجازت چاہتا ہوں ندیم عباس سیال صاحب مولا آپ کی پرشانییں دور فرمائے مولا آپ کی دعا قبول فرمائے اس اکمال میں برکت ادا فرمائے جل کی تمام حیط پوریوں فرمائے اللہم حسن اللہم حسن اللہم حسن آج کی زیارت اس بی بی کے صدقے باجی سیرش خان پریزیڈنٹ پیپر پارٹی مولتان آہ آہ ان کے بھانجہ بیمار ہیں مولا ان کو شفایت قاملہ تاہا فرمائے اور ہماری بین سوکینہ امریکہ سے ان کی حیط پوریوں فرمائے ہماری بین شہین نگری لندن سے ان سے ان کی حیط علی رضا بھائی سعوی سے ان کی حیط پوریوں ہمارا بھائی سلیم عباس سلیم عباس جرمیس سے ان کی جدنی حیطیں ہیں مولا پوریوں فرمائے ان کے رسک مال میں برکت اتاہ فرمائے ان کو ترقی اور کامیابی اتاہ فرمائے اور بھی جو مولا ان کے رسک مال میں برکت اتاہ فرمائے نید ناد علی نید علی خوش رہے سلامت رہے سید حامد علی سلامت رہے علی تقیشہ خوش رہے زوار اپیہ اولاد کی محمت سے نوازے مولا آپ کے بیٹا اتاہ فرمائے جو جو بے اولاد ہے مولا ان کو اولاد ناریم اتاہ فرمائے مولا آپ لوگوں پوری اس مال میں برکت اتاہ فرمائے نید کی تمام حال کے افضلیو فرمائے اور رم حسین اکنے دامنا دیکھیں مولا بادشاہ کے صدقے سیدہ زینب کی عزت کے صدقے اس بی بی کی عسمت کے صدقے اس بی بی کی مازہرہ کے صدقے اس بی بی کی نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جس کا نانا سید الالعبیاء رحمت الالہ حسین سید المرسل حضرت محمد مصطفی اس بی بی کے بھائی جوانہ نے جنت قسد جو جو مشکلات میں مومین ہیں مولا سب کی دعائیں جمعیرات ہیں دعائیں کی قبولیت کا ٹیم ہے مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائے ویڈیو کو شیئر کر دیں تو مہربانی نہ کریں تاب بھی مہربانی ہے وہ میرا زور تو ہے نہیں نہ کر دیں تو مہربانی ہوئی کی نہ کریں تو تاب بھی مہربانی ہے آپ کی دعائیں تو آپ کو پھر بھی ملنے گا کیونکہ میرے میں یہ چیز نہیں ہے کہ جو شیئر کرے گا اس کے لیے دعا کروں گا لکھ دوں جی جو شیئر کرے گا اس کے لیے میں اس کا نام لوں گا جو شیئر نہیں کرے گا اس کا نہیں لوں گا وہ آپ کی مرضی آپ کرے یا نہ کریں وہ سجدہ کے روزے پہ سجدہ کے روزے پہ کرنی ہے وہ میرے پیسان نہیں کرنا وہ بنتظہ رہا صلوات اللہ علیہ وسلم کی ذریعہ آپ نے کرنی ہے وہ کر دیں تو خیل کے نہ کریں تو تاپ بھی کوئی مسئلہ نہیں گئے تو میں اس کی نراز نہیں ہوتا مولا آپ کو خوش رکھیں مولا آپ کو سلامت رکھیں میں روزانہ لائیو آتا ہوں اب روزانہ میں جب لائیو آنا ہوتا ہے تو ہر بندہ اگر ایک خطیب نے مجلس پڑھنی ہو ایک ذاکر نے پڑھنی ہو اس کو پہلے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اگر آج پڑھنا ہے تو میں نے کیا پڑھنا ہے تو میں یہ بی بی کی حرم پہ کڑھا ہوں مجھے کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے آج کیا پڑھنا ہے کانسل ذکر کرنا ہے پھر جب میں اس ممبر پہ آ جاتا ہوں جہاں پہ کڑھتا ہوں یہ اس جگہ پہ آ جاتا ہوں پھر مجھے بی بی عطا کر دیتی ہے جو میرے سامنے آ جائے میں پڑھ دیتا ہوں میرے پاس تیاری کا ٹیم بھی نہیں ہوتا ہوں میں ایک کپی دیکھ لوں کتاب دیکھ لوں یا کوئی میں ویڈیوز دیکھ لوں اس کو فالو کر لوں کسی عالم دین کو کر لوں کسی اچھے ذاکر کو کر لوں میرے پاس ٹیم نہیں ہوتا میری نیند بھی پوری ہو جائے تو بڑی بات ہے مجھے کالوں والے جان بھی نہیں چھوڑ دے میری جب میرے سونے کا ٹیم ہوتا ہے اس وقت لوگ اٹھے ہوتے ہیں وہ مجھے کالے شروع بار دیتے ہیں موبیل میں نے کبھی بند نہیں کیا یہ میری اچھی عادت ہے کہ میرا موبیل کبھی آپ کو بند نظر نہیں آئے گا ٹوئنٹی فور آور اوپا ہوتا ہے میں نے تین تین پاور بینک رکھی ہوئے ہیں بیجلی ہو یا نہ ہو کبھی کبھار کوئی ہو جائے تو اللہ کا بات ہے لائب بھی کرتا ہوں فون بھی سنتا ہوں انشاءاللہ مولا آپ کو خوش رکھیں مولا آپ کو مولا آپ کو باد رکھیں اور کوئی غم میں دیکھیں مولا حسین کے غم کے لاب تنویر حسین مولا آپ کی ساری حائیتیں پوریے فرمائیں سفیر حسین مولا آپ کو اپنے روزے پر بلائیں انشاءاللہ بھی بھی اپنے روزے پر بلائیں زوار وسیم عباس زوار عبیہ سب مومنین سب کے لئے دعا کر رہے ہیں سعید خان خوش رہے ہیں مولا آپ لوگوں کے رزقمال میں برکتتا فرمائیں آج جو مرات مولا حسن مولا آپ کو خوش رکھیں مولا آپ لوگوں کے رزقمال میں برکتتا فرمائیں مولا آپ کے دل کی تمام حائیتیں پوریہ فرمائیں جو جو مومنین جہاں جہاں سے مجھے کھی تھیرہ آہے مولا سب کی دعایں قبول فرمائیں سب کے رزقمال میں برکتتا فرمائیں غلوم گربلا سید الشہدہ کے ساتھ کی بائی بارہ چودہ کے ساتھ کے مولا آپ ساتھ کی حال کے بولیہ فرمائے اور اس کو آپ کو برکت اطاع فرمائے دل کی تمام طرف مولا آپ کو بولیہ فرمائے اور کوئی غام نہیں دیکھیں مولا حسین کے غام سلام پہنچ رہے سلام پہنچ رہے مولا آپ لوگ کی جو جو آپ دل میں رکھ رہے ہیں جو آپ نہیں بھی بتا سکتے وہ بھی آپ کی دعا قبول مولا کرے بی بھی مجھے اپنا مہمان بنا لے بی بھی مجھے اپنے در پہ بنا لے مجھے اپنے در پہ بنا لے مجھے اپنے در پہ بنا لے آل محمد قصد کے ازن زیارت کا مجھے اجازت بی بھی دے دے مہمان بی بھی کے بہت ہے مولا آپ کو پشش رکھے جو بھی اس در پہ آتا ہوتا تو مہمان ہے بی بھی کا لیکن بی بھی کی زیارت کا شرف مانگا کرے بی بھی مجھے زیارت کا شرف عطا کر بی بھی مجھے اپنی زیارت کا شرف عطا کر یہ بھی آپ روزہ دکھا Media یا مولا حسین مجھے آپ روزہ دکھا پانچ بارہ چودہ کی زیارت نصیب آپ سب کے مولا زیارت نصیب پڑھیں پانچ بارہ چودہ کو ضعار کریں سیدہ زینب کا ضعار کریں مکہ مدینہ کو ضعار کریں آپ کے هاج عمرہ نصیب کریں آپ کے رزق مال میں اتنی مولا بھرکت عطا ہوں بار بار زیارتوں کے ہیں آپ بار بار هاج عمرہ کریں آپ اپنے بچوں کو بھی لیں اپنے گھر والوں اپنے فیملی اپنے خاندان اپنے اقراباں آپ کے دوست باب آپ کے رشتگار آپ کے مالے دار جانے والے سب کتنی مولا توفیق دے گی آپ سب کو زیارتوں پہ لیں مولا آپ کو کچھ رکھیں مولا آپ کو سلامت رکھیں مولا آپ کو اماد رکھیں جو جو مومنین مجھے دعاوں کے جہاں جہاں سے کچھ آپ کی دعائیں قبول فرمائیں رزق مال میں برکت کا فرمائیں محمد شاہ صاحب مولا آپ کو کچھ رکھیں نشاد علی خوش رہیں سلامت رہ عباد رہیں اور جو جو مومنین ہیں اچھا کل مجھے وہ میں پڑھ رہا تھا ایک جملہ تو وہ میں سنانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے جب میں کھڑا ہوتا ہوں لوگ کہتے ہیں مقتصر کیا گا کچھ دوست ہیں مجھے جو کہتے ہیں میں نے کہا بھئی آپ کو آپ کا کوئی بلاتا ہے میں مقتصر کروں آپ کو کوئی میں تانگ کرتا ہوں یا میں آپ کی طرف کوئی لیٹر بھیجتا ہوں کہ نہیں آپ نے میرے پروگرام میں لازمی آنا ہے نہیں جی وہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ کرنے سے نہ عزت جو ہوتی ہے نہ وہ لوگوں کی نظروں میں گر جاتی ہے میں نے کہا سبحان اللہ میں نے کہا آپ لوگوں کی سوچی ایسی ہے کہ خدا کے دربار میں اور آل محمد کے دربار میں کھڑے ہونے سے لوگوں کی نظروں میں اگر عزت گرتی ہے نہ تو پھر دس دفعہ نہیں ہزار دفعہ میں ہی گر جائے مجھے لوگوں سے کوئی غرض نہیں تو میں آپ کو ربائی سنانا چاہتا ہوں کہ میں میں خان ہاں میں میں خان ہاں من دنیا دنشیاں دی کوئی لوڑ نہیں میں میں خان ہاں من دنیا دنشیاں دی کوئی لوڑ نہیں میں میں خان ہاں من دنیا دنشیاں دی کوئی لوڑ نہیں اہلی رسیہ روے بی بی رسی روے میں نو کہنو منوان دی کوئی لوڑ نہیں کربل تے نجف کم مشد مکہ مدینہ دی زیارت ہووے شام دی زیارت ہووے من دنیا تے جیمن دی کوئی لوڑ نہیں گھر ککھاندہ ککھاندہ بڑنے ہویا گھر گھر ککھاندہ بل کربلہ تے شام جبنے من اچھے محلہ دی کوئی لوڑ نہیں من لوگاں دی وہوا دی کوئی لوڑ نہیں من لوگاں دے کمیٹسان دی کوئی لوڑ نہیں من لوگاں دے مشوریوں دی کوئی لوڑ نہیں کربلتے شامج گھر ککھاں دا مل کربلاتے شامج بنجھے میں اچھے محلہ دی کوئی لوڑ نہیں میں کوٹھیاں بگلیاں دی کوئی لوڑ نہیں میں پرادوان دی کوئی لوڑ میں بینک بیلسوں دی کوئی لوڑ نہیں بی بی نے مجھے عطا کیا ہوا ہے آپ کو بھی بی بی عطا کرے مولا آپ کو بھی عطا کرے مولا آپ کو خوش رکھیں آپ لوگا بعد رہے کوئی غم نہ دیکھیں قازم حسین جی محمد شاہ صاحب علیشہ نکوی علیشہ نکوی مولا آپ کی حاجتیں پوریے فرمائے تو میں ایک جی قازمی حسین انجم خوش رہے بی بی کی آپ اپنی دعائیں بتائیں مجھے کومیٹس میں لکھیں مجھے با با کی میں نے پہلے بتا دیا کہ نہ مجھے کوئی با با کی ضرورت ہوتی ہے نہ مجھے کوئی داد کی ضرورت ہوتی ہے نہ مجھے کوئی فیس کی ضرورت ہوتی ہے میں بی بی کا نوکر ہوں اور میں کرتا ہوں فی سبیل اللہ اور میں خوشنودی آل محمد کی خاطر اپنی جیب سے پیسے لگا کے خوشنودی سیدہ زینب کی خاطر میں یہ پروگرام کرتا ہوں میں ایک پروگرام کروں میرا ساڑھے سات سو روپے پاکستانی لگ جاتا ہے سات سو پچاس روپے کا میں پیلس کرواتا ہوں میرا ایک پروگرام ہوتا ہے میں کسی پہ آسان نہیں کرتا میں اپنی محنت مزدوری کرتا ہوں اور اس میں جو مجھے ملتا ہے میں زیادہ طور پہ ادھر ہی لگا دیتا ہوں مولا آپ کو خوش رکھیں مولا آپ کو سلامت رکھیں کیونکہ یہ میری شہر آگئے یہ میرا ایمان ہے جیسے مچھلی پانی کے علاوہ زندہ نہیں رہ سکتا ایسے ذکر کے علاوہ میں زندہ نہیں رہ سکتا میں بی بی کے روزے پر روزانہ لائب نہ کروں میلس نہ پڑھوں دعائیں نہ کروں تو مجھے کچھ ہونے لگ جاتا ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میرے جسم میں دلی نہیں ہے میرے جسم میں جان بھی نہیں ہو میں بالکل بکار ہو چکا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے اس لیے میں نے روزانہ اور پھر بی بی سے میں نے اہد کی ہوا ہے کہ بی بی جب تک میری زندگی ہے تیری نگری میں میں موجود ہوں بی بی کوئی ایسا دن نہیں ہوگا چاہے میں بیمار بھی ہوگیا تو بیماری کی حالت میں بھی میں لائب کروں گا اور میں آپ کا روزہ دکھاؤں گا میں نے ایک جملہ پڑھا علیہ مولا کی بیٹی کا جب بلید کے دروار میں مولا حسین علیہ السلام واپس آئے گھر تو بی بی نے پوچھا حسین بھائیہ کیا کہتا ہے کمینہ تو مولا نے کہا بیت کا مقال ہے حسین تو نے کیا کہا مولا نے کہا میں اپنا سب کچھ قربان کر دے بی بی نے فرمایا حسین جو مشکل کام ہے وہ مجھے دے دے جو آسان کام ہے وہ توں لے لے کھربلا توں لے لے شام مجھے دے حسین تو کرے گا کربلا کو اب آگ تو فاتح کربلا ہوگا میں فاتح شام حسین تیرا روزہ بنے گا کربلا میں تیرے بہت زوار ہوں گے تیرے پاس بہت لوگ آئیں گے جو میں نے کتاب میں پڑھا اگلا جملہ تو میرا دل پھٹ گیا بی بی نے کہا حسین کوئی میرا بھی روزہ بنا دے گا کوئی نہ کوئی میرے روزے بی بی آ جائے گا یہ جملہ جب سے میں نے ایک عالم دین کا پڑھا ہے نا اس دن سے میں نے کہا بی بی آپ کے اس جملے کی قدر کرتے ہوئے یہ آپ کا نوکر یہ آپ کا خادم اپنی زندگی وقت کرتا ہے آپ کے حرم میرے پہ جتنی مشکل ہوگی بی بی آپ مشکل کو شاہ کی بیٹی آپ مشکل ٹالیں گے بی بی میں روزانہ لائیب بھی کروں گا آپ کا روزہ بھی دکھاؤں گا دنیا کو گھر میں بیٹھ کر دنیا آپ کے روزے کی روزانہ زیارت کریں گا بی بی گھر میں بیٹھ کر دنیا پوری ورڈ آپ کو دیکھے گی بی بی آپ کسی کو دکھانے کے محتاج نہیں ہے لیکن میں نے بی بی آپ کے اس جملے کی قدر کی ہے میں نے اس جملے کو اپنے دل پہ بٹھا لیا ہے میرے دل کے اندر وہ جملہ ایسے رکم ہو چکا ہے جسے لوہے پر لکیر لانچر پی یہ میرا بی بی زینف صلوات اللہ علیہ وسلم سے اہد ہے انامتہ فاطمہ خوش رہے زوار ندیم بباس محمد شاہ والا آپ کو خوش سلامت رکھیں تو یہ میرا بی بی سے وعدہ ہے کہ میں نے روزانہ لائب کرنا اچھا ہے میں جس حالت میں ہوں دنیا سے چلا گیا تو وہ علاق بات ہے وہ بھی میں اپنی اولاد کو نصیت کر وسیت کر جاؤں گا تو اسی لئے میں جب سے شام میں ہوں کوئی ایسا دن آپ نہیں دیکھیں گے جس دن میں لائب بلکہ دن میں دو دو دفعہ بزار شام میں آیا دربار میں آ گیا بی بی چھوٹی بی کے پاس چلا گیا تو یہ میں نے اہد کے ہوا ہے مولا آپ کو خوش رکھیں مولا آپ کو سلامت رکھیں مولا آپ کو عباد رکھیں یہ وہ بی بی ہے ناظرین اس بی بی کے دو تین موجزے بتاکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ کتنا موجز زمادار ہے آپ کے حبیب بینک کے مالک جو تھے اس کی بیٹی تھی یا بیٹا تھا دنیا امریکہ کے تک ڈاکٹروں نے جواب دے دیا گیا یہ بچی نہیں ٹھیک ہو سا اس کو کسی نے کہا مشکل کو شاک کی بیٹی کے در پہ لے جاؤ زمانے کے مشکل کو شاک کی بیٹی کے در پہ لے جاؤ فاتح شام بی بی کے پاس لے جاؤ تو حبیب بینک کا مالک اپنی بیٹی کو لے کر یہاں پہ بیٹی تھی یا بیٹا تھا جو میں نے یہاں سے سنا اس نے اس ذری پاک یہ جو ذری آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ اپنی بیٹی کو بانگ دیا مسکر دیا ایک گرین کلر کا کپڑا لیا یا جو بھی اس کے ساتھ مسکر کر اپنی بیٹی کو قیدی بنا دیا اور دعا کی کہہ لی کہ بیٹی آپ معجد مما ہیں آپ کا در سے کبھی کوئی کھا لی میں کہہ رہا ہوں اس نے کہا ہوگا میں کہہ رہا ہوں اپنے طرف سے کہہ رہا ہوں میں اس کی ترجمانی کر رہا ہوں حبیب بینک کے مالک میں اس کی ترجمانی خود کر رہا ہوں میں نے اس سے نہیں سنا بی بی کے عرم میں کھڑا ہوں میں نے کسی سے سنا اور اب میں اس کی دل کی بات بتا رہا ہوں کہ اس نے کیسے دعا مانگی ہوگی کہ اے بنت زہرہ امیر المحمدین ایلی کی پیاری بیٹی اے حسین کی پیاری بیٹ اے اس حسین کی بیٹ جس کی آمد ہوتی ان شبان کو فطرس جیسا فرشتے کے پر قطاب کی وجہ سے جل چکے ہوں اور وہ قطاب میں ہو جبریل علیہ السلام گزر رہے ہو فطرس پوچھے جبریل کہاں تشریف لے کہ جا رہے ہو جبریل بتایا آئیتو جب پتہ نہیں رسول اللہ کا پیارا نواسہ زہرہ کا لخت جگر علی کا پیارا بیٹا جوانان جنت کا سردار سید الشہدہ حضرت امام حسین روح زمین پہ آئے فطرس کہتا ہے جبریل تجھے اسے حسین کا واسطہ ہے مجھے ساتھ لے چل اب جناب جبریل پروں پہ سوار کر کے فطرس کو لے آتے ہیں اب آ کر جھولے کے ساتھ یہ وہ بی بی ہے جس کے بھائی کے جھولے کے ساتھ فطرس کو آ کر جناب جبریل بٹھاتے ہیں اب فطرس اپنے دونوں زخمی پر حسین مولا کے جھولے کے ساتھ بس گئے فوری پر مل جاتے ہیں جھولا جھولا رہا ہے کسیدہ پڑ رہا ہے جھولا جھولا رہا ہے کسیدہ پڑ رہا ہے ناظرین جس کو پر مل جائیں اس کو فطرس کہتے ہیں ملائکہ اور جو پر عطا کر دے اس کو حسین ابن علی زیدب آپ کا بھائی حسین کہتے ہیں اتنا کریم در لوگ شک کرتے ہیں اور میرا بھائی اس در پہ تو ملائکہ شفایاب ہوئے ہیں اس در پہ تو ملائکہ آ کر مانگتے ہیں اور آپ لوگ ہم پر اتراز کرتے ہیں کہ یہ مزاروں سے کبروں سے مانگتے ہیں نہیں بھائی ہم کبروں سے نہیں مانگتے مسجد کیا ہے مسجد کا کیوں اترام کرتے ہیں نسبت کعبہ ہے اس میں جا کر سیدہ والی جگہ پہ جا کر کیوں دعایں اللہ سے کرتے ہو گھر میں بیٹھ کے بھی تو کر سکتے ہو نہیں مسجد میں قبول ہوتی ہیں اللہ کی گھر کی شبیح ہے کعبہ کی شبیح ہے تو یہ کعبہ کو بچانے والی ملود کعبہ کی بیٹی ہے جس پہ کعبہ فخر کر رہا ہے آپ کو پتا ہے علی مولا کی آمد سے پہلے تین سو ساٹھ مت پڑے تھے کھانا کعبہ کے اندر کس نے بتوں کو کرایا کس نے بتوں کو ختم کیا کس نے توڑا بتوں کو رسول کے کندھوں پہ سوار ہو کر اس بی بی کے بابا علی نے یہ آمدار نہیں ہے خدا کی قسم میں اس در پہ جھک جائے تو آسی سے بندہ ہر باندھ جاتا ہے علیہ السلام باندھ جاتا ہے خلوص سے نیت ہونا چاہیے سچے دل سے دل کو پاک کر دیں آل محمد کے لئے دل کو پاک کر دیں ان کو سوچنا نہیں ہے یہ کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے ہیں جناب سلمان فارسی جناب ابو زرغفاری جناب کمر آپ تین صحابی ہیں رسول اللہ کے اور مولا علی کے میں نے جو سنا ہے کہ اگر جناب سلمان فارسی کو پتہ چل جائے جناب ابو زر مولا علی کے بارے میں کیا کدھر رکھتے ہیں تو قتل کر دیں اگر جناب ابو زر کو پتہ چل جائے تو جناب سلمان فارسی کو کر دیں علی مولا وہ ہستی ہے جن کو کوئی پہچان دے سکا کوئی تاریخ دان کوئی موررخ کوئی رائٹر کوئی گورا کوئی کالا کوئی نہیں پہچان سکا علی کتنا بڑا پادشاہ ہے علی کتنا عظیم شخص ہے بھائی اس سے بڑھ کر اور شان علی کی کیا ہے حسول خدا جس کے بارے میں خود فرما رہا ہے اے علی تیرا کعبہ کے اندر آنا آدم سے لے کر میں محمد مصطفیٰ تک کوئی نبی کعبہ کے اندر نہیں آیا اب لوگ کہیں گے جی نہیں ایک بھائی میرے اہل سنت بھائی تھے انہوں نے کہا شاہ جی ہمارے تو لوگ کہتے ہیں ہمارا ایک مولوی ہے وہ کہتا ہے علی مولا کعبہ کے بیہر آئے ہیں اندر نہیں آئے وہ کعبہ کے بیہر آئے ہیں اندر نہیں آئے میں نے کہا بھائی عمرے پہ گئے ہو کہتا جی میں نے کہا رکنے یمانی کے پاس جا کر دیکھنا اس کعبے کے نشان جہاں پہ تیرا رجب سے بی بی کے لیے علیہ در بنایا دیوار شک ہوئی اور بی بی اندر داخل ہوئی تین دن تک اندر تو کعبہ کو تطالہ لگا ہوا تھا اب تطالہ کیا وجہ تھی بی بی چاپی بھی تو اللہ تعالی چاپی بھی تو دلوا سکتا تھا اللہ جانتا تھا اللہ جانتا تھا کہ اگر چاپی دروازے سے بلاؤں علی کی ماں کو اور علی کو تو کال لوگ کہیں گے دروازہ کھل ہوگا تو اندر بی بی داخل ہو ہو گئی ہوگی علی کی آمد کے لیے اللہ نے اب میں اسی پر روای سنا دوں بی بی جناب علی مولا کی ماں جناب فاطمہ بنتیس خانہ کعبہ کا تواب کر رہے ہیں دل میں سوچا مریم جیسی ہستیوں کو مریم جیسی ہستیوں کو جب ہٹایا گیا تو میں کیا میں اسی پر روای سنانا جاتا ہوں آدھا پیان نزدیک کا بی دے با برکت آئے نزدیک کا بی دے با برکت آئے نزدیک کا بی دے با برکت آئے اتے قدم ہے در دیمہ دے در دیکھ کے بند ہائے ہو پڑ گئی یہ وہ ہویا قدرت دا ارشاد کیا ارشاد جنا اللہ پیان دار اوہ ہڑو بانج بری ایلہ آئے ہو جل دی کر اوہ ہڑو بانج بری ایلہ آئے ہو جل دی کر دے بانج برکت آئے ساڑے گھر ہے در کوئی نتے اوہ ہڑو بانج برکت آئے نزدیک کا بی دے با برکت آئے تے قدم ہے در دیمہ دے در بانج برکت آئے اوہ ہڑو بانج بری ایلہ آئے ہو جل دی کر 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 سارے نو چیلنج کریں دا پیام میرے مولا علی سے برا پر کوئی بندہ ڈھوڑ کے لیا ماں تیرے دارتے آوازات آئی بیاداں کوئی یو جل لب کے لیا چیرا حبے چکا بیں آئے چیرا حبے چکا بیں آئے اوہ لتھو عویا شمس والا جڈا حبے چکا بیں آئے بھائی چھوٹی آواز ہی پڑھنا بڑا مشکل ہوں گا میں کئی کر اکھا جڈا حبے چکا بیں آئے اوہ لتھو عویا شمس والا خوش رہو سلامت رہو تاہیں بیادا آخر جوک پنا دیتے ہر کہیں مرونجنا 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 بھائی چیلنج ہے میرا جڑا بچ کبر دیا میں دیا کے جان چھڑا کوئی ہوجی علب کے لیا توں کوئی ہوجی علب کے لیا توں جڑا بچ کابے آمیں جڑا بچ کابے آمیں جڑا بچ کابے آمیں خلتوں یا شمس والا کوئی ہوجی علب کے لیا تے نو مہارا ہے حیدری یا عیدی ناظرین خوش رہے سلامت رہے بہت ٹیم ہو گیا اس مجلس کا ثواب اس زیارت کا ثواب ہماری بین پیپورٹ پارٹی کی صدر ملتان سیرش خان انکیبر حمین اور بولانکی خانجی کو شکھا دے جس نے بھی مطلبوں نے میری ذمہ سلیم عباس سردار انکیبر حمین اور ہماری بین سردین امریکہ سے رضا بھائی سعودیہ سے لیپن سے بھائی شہین نقلی لیلن سے سامنکہ جتنے بھی کرومین ہیں مولا مکت جات فرمائے ان کو جنت فردوس نے فرمائے مولا آپ کو سلامت رکھیں مازلین مجی ابھی آپ اجازہ دے دیں مولا آپ کے امام السلام کے لوگوں میں جو جو آپ کی دعائیں ہیں مولا آپ کو دعائیں قبول فرمائیں اس اعمال میں برکت اتا فرمائیں جی زوار ابیہ خوش رہے ہیں زوار وسین سلامت رہیں خوش رہے ہیں مولا آپ کے ساری جو جو دعائیں ہیں مولا نیدہ علی جی صاحب مومنین مولا آپ کے حقوق سعید عرفان عرفان علی مونہ حسن زوار وسین مباس زوار ندیم تلمیر حسین مہق زہرہ عرفان علی بیک زوار وسین جو جو مومنی مجد موضی کریں اللہم سلیلہ محمد وآل محمد اللہم اللہ 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 ل January اللہ 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 یا رب صلی اللہ محمد وآل محمد بجل پر جہمبال محمد بسم اللہ وآل محمد مولا آپ کو سلامت رکھیں مولا آپ کو بات رکھیں جو جو آپ کی دعائیں ہیں جو آپ کی دعائیں تو قل فرمائیں رزق مال میں بردتا ہے مالیہ جمعانی مولا آپ کی حائط پوری زہرہ کے ساتھ کے سیدہ زینب کے ساتھ کے ابھی آپ روزے کی زیارت کریں اور پھر میں اس کے بعد اجازہ چاہتا ہوں مولا آپ کو خوش رکھیں مولا آپ کو سلامت رکھیں بنت زہرہ سیدہ زینب صلوات اللہ علیہ کے ساتھ کے آپ کی جو جو دعائیں ہیں مولا وہ دعائیں قبول فرمائیں مولا آپ لوگوں کے رزق مال میں برکت عطا فرمائیں کوئی غام نہ دیکھیں مولا حسین کے غام مولا خوش رکھیں آپ کو سلامت رکھیں بنت زہرہ کے ساتھ کے مولا آپ سب کی دعائیں قبول فرمائیں ماریا گلانی مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں مولا آپ کے رزق مال میں برکت عطا فرمائیں خوش رہیں سلامت رہیں مہد زہرہ سب مومنین کے لئے دعا کرو مولا خوش رکھیں مولا آپ کو سلامت رکھیں محمد شاہ سلامت رہیں دوار ندیم عباس مولا آپ کی ساری پرشانی دور فرمائیں سب پرشانی دور فرمائیں اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد اوکے جی ناظرین میں آپ اجازت چاہتا ہوں سید عمران نکوی شام سید زینب صلوات اللہ علیہ مولا آپ کی ساری دعائیں پر غل فرمائے ابھی میں اجازت چاہتا ہوں بہت ایم ہو گیا اور انشاءاللہ پھر دن بھی رہی تو کل جمعہ بھی ہے اللہ حاضر ہوں گا خوش رہیں سلامت رہیں اور جو جو آپ کی دعائیں ہیں وہ دعائیں آپ کی قرون ہو مولا آپ کو اپنے دعائیں انشاءاللہ ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں گروپوں میں شیئر کر دیا کریں تاکہ مومنین زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مستفید ہو سکے مومنین زیادہ زیادہ دیکھ سکے مولا آپ سب کو اس دعائیں اور انشاءاللہ آپ تو آپ آئیں گے آپ کے علیہ دن میں نے آپ کتنا اچھے پیکج بنا دی ہیں عراق سے شام کے لئے مولا آپ سب بولے آئے گا انشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھیں مولا آپ کو باد رکھیں مولا اللہ علی مدد رکھیں گے اسلام لکھیں گے